اسلام علیکم اور ملکم ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں انڈے کا حلوان تو چلیے سچارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے کے حلوے کے لئے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے چھوارے اور انہیں بوائل کر لینا ہے جب چھوارے تھنڈے ہو جائیں تو آپ اس میں سے بیچ ہے نکال دیجئے پھر آپ نے ایک پتیلہ لینا ہے یا پین لینا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے کھی گھی جب پگھل جائیں تو آپ اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب گونت ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے فرائے کر لیجئے جب گونت فرائے ہو جائے تو آپ اسے نکال لیجئے اور چھواروں کے ساتھ گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیجئے اگر آپ چاہیں تو اسے سیپریٹ بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں پھر آپ نے لینا ہے 1 over 3 کپ پسٹے آدھا کپ کاجو 1 کپ کے قریب اکھرو 1 over 3 کپ کشمش 1 کپ کے قریب بادام 1 کپ کے قریب 4 مگس ان سب چیزوں کو آپ گرائنڈ کر لیجئے پھر آپ ایک جگ لے لیجئے اور اسے 12 انڈے توڑ کے ڈال دیجئے پھر آپ نے لینا ہے 2 کپ کے قریب پسٹی وی چینی اور اسے جگ میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے پھر آپ نے دوبارہ سے پیل لینا ہے اس میں آپ نے سارے گرائنڈ کیے وی میوے ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک کپ کے قریب خوپرا بھی ڈال دینا ہے اگر آپ چاہیں تو پھر آپ نے اس میں گھی ڈال دینا ہے اپنے حساب سے اور اس کو پگھلنے کا انتظار کرنا ہے جب گھی پگل جائے تو گرائنڈ کیے وی میوے کو گھی میں اچھے سے بھون لیجئے جب میوہ بھون جائے اور اس میں سے خوشبو آنے لگے تو اس میں آپ گرائنڈ کیوی گھوند اور چھوارے ڈال دیجئے اور ان کو بھی اچھے سے بھون لیجئے پھر آپ اس میں انڈے اور چینی کا بلینڈ کی اوہ مکسچر تقریبا آدھا ڈال دیجئے اور اچھے سے بھون لیجئے جب وہ بھون جائے تو باقی کا بھی مکسچر پھر اس میں ڈال دیجئے اور اچھے سے بھون لیجئے پھر آپ حلوے میں ایک کپ کے قریب دودھ ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے بھون لیجئے یہاں تک کہ دودھ خوشب ہو جائے انڈے کا حلوہ تیار ہے اسے آپ سردی کے موسم میں انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھے لگئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ